کچھ بڑی ہم باتیں گولڈ کے فیکٹ کی سب سے بہلے بات تو سونے کا سب سے بڑا خزانہ کا ہے فورڈ نوکس جی آئی ہے امریکہ کا بینگ ہے جہاں پر چار ہزار پانچ سو میٹرک ٹن گولڈ ہے جو امریکہ کے گولڈ ریزر کا ففٹی پرسن ہے اور دنیا کا ٹو پرسن ہے اور دنیا میں کہیں بھی اتنے گولڈ کا خزانہ نہیں ہے کیا گبھیاں چوری ہوئی ہے کسی نے سوچا بھائی تیس ہزار خوجی ہیں ڈراؤن جہاز ہیں تو ایسا کبھی کسی نے سوچا ہے ہی نہیں اور سوچنا بھی نہیں چاہیے دیکھو بات ہی ہوتی ہے کہ سنگل آنس بھی گولڈ اتنا زیادہ جو ٹائل ہے اتنا زیادہ ملیابل ہے کہ اگر آپ صرف ایک سنگل آنس گولڈ لوگے تو پتہ ہیں کتنا لمبا وہ تار بنایا تھے پانچ مائل یعنی آٹھ کلومیٹر لمبا جی ہاں دیکھو اگر پیور گولڈ ہوتا ہے تو وہ ٹوینٹی فور کاریٹ کا ہوگا ایٹین کاریٹ گولڈ جب آپ کو کہہ رہے ہیں تو اس کالے پہ سیونٹی فائی پرسن پہ ہو رہے فورٹین کاریٹ گولڈ ففٹی ایٹ پوائنٹ فائی پرسن پہ ہو رہے اور دس کاریٹ کولڈ جو ہے وہ فورٹی فان پوائنٹ سیونٹ پرسن کولڈ ہے اب تک ہم کتنا سونا نکال چکے ہیں اردھ پہ دو لاک ٹن تو یہ سونا آیا کبتا لاکھوں سال پہلے ایک میٹیو ٹکر آیا تھا ارسے اسی سے آیا ہے سارا سونا ون نائنٹی سیونٹ اس کا ایٹومک ماس ہوتا ہے سیونٹی نائن ایٹومک نمبر ہوتا ہے یسے ایک بڑی دلچس بات پتا ہو یہ جو سمندر ہے نا ان کے اندر دس بلین ٹن گولڈ ہے ارے دس بلین ٹن تو کیوں نہیں نکالتے ہیں بھائی اتنا ڈائلوڈ ہے کہ نکالنا پوسیبل ہی نہیں ہے ورنہ تو سوچو دس بلین ہی ہے ٹن گولڈ ارے باب رہ باب اب کچھ اور بڑی گولڈ کی ہے حوالے سے خاص باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بھائی جو ہم تولہ تولہ کرتے ہیں نا اکثر ایک تولہ سونا یہ تقریبا 11.6 گرام کا ہوتا ہے یعنی 12 ماشے لیکن جب آپ ایک تولہ زیور بناتے ہیں تو یہ سنار بھائی نہ صحیح کا گیم کھیل لیتے ہیں دو سے تین ماشے قیمت کم کر دیتے ہیں اب ایک ماشے بھی نو سے دس آدھار گا تو سو چھوٹھائی سے تیس آدھار روپا کے کم ہو جاتا ہے پھر کہرات کا سن تک تعلق ہے تو پتا چکا ہوں سونے کا جو خالص پن ہوتا ہے اس کو ہم کہرات کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیرے جائرات ہوں قیمتی پتر و وزن بھی کہرات میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک کرا جو ہے ٹھو ہنڈڈ میلی گرام کے برابر ہوتا ہے تو اس نے بھی سنار صاحب یہی کرتے ہیں کہ اگر پندرہ اٹھارہ گرائٹ کا سونا اٹھارہ گرائٹ کا سونا ہے دوسرہ پندرہ چوبیس کا ہے تو اٹھارہ کا یا پندرہ کا بنا کے دے دے پہیں چند بڑے جنر کے علاوہ کسی کے بعد اکیس گرائٹ سے زیادہ سونے بنانی کی ماشین ہی نہیں ہوتی ہیں صرف ایک دویں دو بائیس گرائٹ کا بنا کے دے پہیں اور اٹھارہ کے رائٹ کا بنا کے دیا تو سمجھو ٹوئنٹی فرسن تو ملا وٹ اس نے کری دیا یعنی ایک لاکھ اگر ریٹ تھا تو سمجھو پہ جتر ادھار ملا سو میرے بھائی یہ بڑے امپورٹن کچھ فیکٹس ہیں جو گول کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں تھنکس آلوٹ